نام نہیں لیا کسی کا نہیں بات کرنے دیں آپ پلیز تشریف رکھیں دیکھیں آپ لوگ جب آپ عمر صاحب آپ نے جب تقریر کی کوئی بیچ میں نہیں بولا آپ نے تقریر کی کوئی بیچ میں نہیں بولا اس طرح تو پھر آپ لوگوں کی تقریر ہوئی نہیں سکے گی آپ کی تقریر میں کوئی نہیں بولا تھا آپ کی تقریر میں کوئی نہیں بولا تھا پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز نہیں تشریف تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں سر ابھی ابھی تو اتنا سا ہوا ہے ابھی ابھی تو اتنا ہے ابھی تو پوری رات باقی ہے ابھی تو ابتداء ہوئی ہے جی 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 عمر صاحب عمر صاحب ڈیبیٹ نہیں ہو سکے گی نقصان آپ لوگوں کا ڈیبیٹ نہیں ہو سکے گی آپ کو ایک پلیٹ فارم ملے گا وہ آپ کو نہیں ملے گا پھر مرچہ لگی شبیق صاحب اجازت ہے جی بہت بہت شکریہ بہت اس کے بعد یہ جناب کہتے ہیں کہ عام فورسز کی اوتھ ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے وہ بھی سب سے پہلے جو ہے یو کھانے وائلیٹ کی سون چک کے مکر گیا قرآن پہ اوتھ لی حلف لیا سبز لالی پرچم پہ حلف لیا اقتدار کے لیے اس ملک کی تاریخ کا دھارہ بدل دیا انیس سو اٹھاون اکتوبر سے لے کے آج دوہزار چوبیس آگیا ہے پاکستان سنبھل نہیں پایا جناب سپیکر آج بھی قدر مکھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے صرف اس لیے کہ ایوب خان نے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تھا اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید آج ہم سیدھے راہ پہ چل رہے ہوتے نہ ان کو گلے ہوتے نہ ہمیں گلے ہوتے جو جڑے سارے شاخصانے کی جو جڑے سارے لاقانونیت کی آئین کی پا مالکی نکالیں اس کی لاش قبر سے بار اور لڑکائیں اس کو پانسے کے اوپر ابتدا تو ہو ابتدا تو ہو بیٹھے 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 جی آپ بات کیجئے بات کیجئے جنابے سپیکر جنابے سپیکر دو ہزار گیارہ سے دو ہزار گیارہ سے مائک کھولیں کوئی ساتھی نہیں اقبال کھٹک صاحب کا آفریدی صاحب کا مائک کھولیں جی آفریدی صاحب جی خواجہ صاحب کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں جی خواجہ صاحب بات کیجئے خواجہ صاحب جی آپ بات کیجئے آپ آپ ابھی اس نے رونا ہے ابھی اس نے روے گا جی خواجہ صاحب جنابے سپیکر جی جی خواجہ صاحب جی خواجہ صاحب تھوڑا سا تپندے وینو جڑائے گا جی تھوڑا سا تپندے وینو تھوڑا جی خواجہ صاحب پلیز عمر صاحب عمر صاحب عمر صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی سر اس کے بعد میں میں جباہ فاسٹ فورڈ کرتا ہوں فاسٹ فورڈ کرتا ہوں جی نو کروس ٹاک پلیز جی دو فاسٹ فورڈ کرتا ہوں دو ہزار گیارہ میں آئیت ہوں بلکہ دو ہزار دو میں چلا جاتا ہوں مشرف سے لے کے زہر الاسلام شجاہ پاشا اس کے بعد باجوا اس کے بعد فیض اتنی ولدیتیں انہوں نے بدلی ہیں اتنی ولدیتیں بھی ان کو بھول گیا ہے بھول گیا ہیں یہ ولدیتیں ان کی ولدیتیں اتنی ولدیتیں بدل گیا ہے ولدیت کا خانہ جو ہے ختم ہو گیا ہے لیکن نام نہیں ختم ہو رہے اس کے بعد جناب حیلی اس کے بعد اب لنڈن پلین جو ہے امریکہ کے امریکی بیانیاں کی جگہ آپ لنڈن پلین آگے ہیں آپ کی کیا فرمائش ہے سارے سارے بیچ میں سب بلکل بلکل کوئی ایکسپشن نہیں ہے کوئی ایکسپشن نہیں ہے دیکھ دو ہزار گیارہ پانچ پانچ سیاسی ولدیتیں بدلی ہیں انہوں نے پانچ لیکن ہر دوہ وردی والا والد بنائے سیاسی والد میں میں سیاسی والد کہہ رہا ہوں ولدیت کو ایکسپنج کر رہا ہوں سیاسی والد کہہ رہا ہوں جناب حیلی جی میرا خیال ہے میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہونی نہیں میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہونی نہیں دو دن کی چھٹی نہ لے لیں دو دن کی چھٹی آمیر ڈوکر صاحب آمیر صاحب دو دن کی چھٹی کر لیتے ہیں کوئی نہیں بولا تھا کوئی نہیں بولا تھا کوئی نہیں بولا تھا جب لیڈر آنڈو آپوزیشن نے بات کی تھی آمیر صاحب آمیر ڈوکر صاحب کوئی نہیں بولا تھا جب لیڈر آف دو آپوزیشن نے بات کی تھی اب اگر فاجہ صاحب بول رہے ہیں اور اگر یہ فاجہ رہی ہے تو میرا خیال ہے جب لیڈر آف دو آپوزیشن نے کوئی لیڈر نہیں چھوڑا چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو ایم کیوں کی طرف بھی اشارہ کیا تو وہ سب سنتے رہے ہیں اب ان کو موقع ہے تو ان کو بات کرنے دیجئے جی خویدہ صاحب دیکھیں جنابے سپیکر میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ لیکن فرنٹ بینچ پہ اس وقت بھی لوگ بیٹھے ہیں جو مجلس شورا میں بھی تھے جنرل دیا کے ساتھ بھی تھے فرنٹ بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا اپنے اردگرد دیکھیں ہمیں ہمیں کیوں دیکھتے ہو ہم تو مانتے ہیں ہم جنرل دیا کے ساتھ تھے ہم نے اس فلور کے اوپر معافی مانگی ہوئی ہے اس چیز کی یہ لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف کے ساتھ تھے جنرل دیا کے ساتھ تھے ان کو یاد نہیں ہے کہ کہاں کہاں تھے یہ بلکل بلکل ان سیاسی ان سیاسی ورکروں کو اتنا خوف ہے کہہ وکیلوں کی وردی پہن کے ہاؤس میں بھی آتے ہیں جناب سفیکر اس طرح ہی چلے گا یا یا پھر یہ تقریر کریں گے تو ہم کریں گے اگر ایسے چلے گا اگر 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 ایسے چلے گا تو پھر ان کی باری میں بھی ایسے ہی چلے گا یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح لیڈر آف ڈا آپوزیشن کو سب نے سنا آپ سب کی قائدین کی تنقید بھی کی گئی آپ نے برداشت کیا سنا تو ان کو بھی سننا چاہیے نہیں پوائنٹ آب آٹو نہیں ملے گا نہیں آپ کو نہیں مائک میں نے دیا ہوا ہے نہیں آپ کی جب تقریر کی باری آئے گی تب بولیں گے عدواج نہیں بولیں گناب ہے سفیکر میں نے ایک سپنج بھی کیے لیڈر آف ڈاپوزیشن کی تقریر میں تو یہ بھی ٹاپک میں بات کر جو انہوں نے عوض کی بات کی جو اس کا وہ جواب دے رہے ہیں نہیں جب باری آئے گی تب بات کی جائے گا دو جی خواہد صاحب آپ بات کی جائے بات کی جائے بات کی جائے دوار صاحب آپ کو مائک نہیں ملے گا نہیں ملے گا مائک میں نے دیا ہوا ہے پارلیمنٹری لیڈر کو مائک دیا وہ نہیں نہیں میں نے دیکھیں میں نے میری بات سنیں کیا میں نے عمر ایوب صاحب کا ورڈ ایک سپنج کیا کیا میں نے باپ کا نام یہاں سے ایک سپنج نہیں کیا تو اس لیے اس لیے آئیم ڈوئنگ ڈی رائٹ ٹھنگ یہ بات کریں گے پھر میں پاتھ سر میں نے سیاسی بات میں چاہتا ہوں یہ ڈیبیٹ ہو میں چاہتا ہوں یہ ڈیبیٹ ہو کیا لیڈر آف دو آپوزیشن جب بات کر رہے تھے ادھر سے بات ہوئی تھی اب یہ بجا بات کر رہے ہیں تو ادھر بھی بات نہیں ہونی چاہیے اور تاریخ تو تاریخ جی ایک سیکنڈ خواہد صاحب جی گوھر صاحب فرمائیے جنابی سپیکر جنابی سپیکر جنابی سپیکر تینکیو نہیں کوئی پریشر نہیں میرے اوپر کوئی پریشر نہیں جنابی سپیکر بات یہ میں ہمیشہ مختصر ایک ہوں چھوڑے آپ نہیں کرتا جنابی سپیکر دیکھیں چلیں خواہد صاحب دیکھ خواہد صاحب نے ان کو بات کرنے دی انہوں نے بات شروع کی ان کو بات کرنے دی جی جاتی ہے میں ای ڈیک ایکسپسن ڈو دیر جی بات کیجے بات کیجے بات کیجے تو ایسا بات کیجے آپ نے کوئی نام نہیں لیا وہ آپ سے چپ نہیں ہو رہے آپ نے کوئی نام نہیں لیا آپ بات کیجے نہیں کوئی پوائنٹ آب آٹنی میں نے ایک مائک دیا ہوا ہے یہ یک طرفہ آپ رسپیکٹ کروانا چاہتے ہیں اپنی چیئر کا صرف آپ بات کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ میں بولوں جی بالکل آپ بات کیجئے خواجہ صاحب کی بات ختم ہوگی پھر بولے گا جی خواجہ صاحب بات کیجئے خواجہ صاحب آپ کا مائی کون ہے ہاؤس ان آرڈر کروائیں یہ آپ کی ڈیوڈی ہے جی کائنڈلی تشریف رکھیں نہیں تو پھر آپ